اسلام علیکم فرنڈز میں آپ کا ہوسٹ محمد مجید آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹو مجید آج کی اس ویڈیو کے اندرہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا گو ڈیڈی کے کوپن کوڈ کے ریلیٹڈ تقریباً تین سے چار میں نے آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی کوپن کوڈ کے ریلیٹڈ کہ آپ یہ کوپن کوڈ لگائیں اور آپ کی جو ڈومین ہوگی بارہ سو تیرہ سو روپے پاکستان کے اندر جس کے دیے جاتے ہیں وہ اب کی ایک سو دو سو روپے کی بن جائے گی وہ کوپن کوڈ اب ورک نہیں کر رہے پہلے بھی اب دوستوں کو میں نے بتا چکا تھا کہ یہ کوپن کوڈ کچھ ٹیم کے لیے ہوتے ہیں لیف ٹیم کے لیے نہیں ہوتے تو وہ کچھ ٹیم کے لیے جو کوپن کوڈ ہیں وہ کون سی ہیں اور جو اکسپیر ہو چکے ہیں وہ کون سی ہیں اور تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو ویڈیو کو اپنے لاسٹ پلازمی دیکھنا ہے اس ویڈیو کو بھی اپنے لائک پلازمی کرنا ہے اور اب دوستوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ گو ڈیڈی کے اندر جب ہم جاتے تھے تو وہاں پر ہمارے پاس اپشن آتا تھا کہ یہاں پر آپ اپنا کوپن کوڈ دیں اب وہ ختم ہو چکا ہے تو وہ آئے گا نہیں آئے گا ٹمپریلی ختم ہو چکا ہے یا پرمنٹ کے لیے ختم ہو چکا ہے کیا اس کوپن کوڈ کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے وہ تمام چیزیں بلکل اسی ویڈیو کے اندر اب دوستوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو ویڈیو کو اپنے لائک لازمی کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو دوست بھی ڈومین کا سیلنگ کا کام کرتے ہیں یا کسی بھی ٹاپک پر کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے سب سے پہلی بات کوپن کوڈ کچھ ٹائم کیلئے لائف ٹائم کیلئے نہیں ہوتے کچھ ٹائم کیلئے جو ہوتے ہیں وہ ورک اس نے ٹائم کیلئے ہی کرتے ہیں چاہی 5 دن ورک کریں ایک منتھ ورک کریں یا ایک گھنڈے کیلئے ورک کریں کوپن کوڈ اسی چیز کا نام ہوتے ہیں اگر پرمنٹ کے لیے کپن کوڈ ہو جائیں تو ان کمپنیوں کو گھاٹ آنا شروع ہو جاتا ہے لوس آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک Action ہوتی ہے تو کوپن کورڈ جو ابھی بلکل کچھ بھی کام نہیں کر رہے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ تین چار ویڈیو شیئر کی دی ان کے اندر کچھ بھی کام نہیں کر رہے جیسے کہ آپ دوستوں کے ساتھ میں نے تھم نیل پر بھی بتایا کہ کوپن کورڈ ورکنگ لیکن آپ دوستوں کے یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ اور اہم چیزیں آپ دوستوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اگر میں آپ دوستوں کے ساتھ کوپن کورڈ شیئر بھی کر دیتا ہوں انڈیا کے ریلیٹڈ یا پاکستان کے ریلیٹڈ مان لیتا ہوں کہ وہ کوپن کورڈ آپ کو مل بھی جاتا ہے میرے پاس آ جاتی ہیں کوپن کورڈ جو ورکنگ ہوتی ہیں لیکن جب گو ڈیڈی کے اندر جائیں گے تو وہاں پر آپ کے پاس اپشن بھی نہیں ہوگا کہ آپ کوپن کورڈ یہاں پر سیٹ کریں چونکہ وہ اپشن بھی بلکل ریموو ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے تمپریلی ٹیم کے لیے کچھ ٹیم کے لیے انہوں نے وہ کوپن کورڈ کا اپشن ختم کر دیا ہے کیونکہ یوٹیوب پر علیمیٹڈ ویڈیو شیئر ہو رہی تھی فیس بوک پر علیمیٹڈ ویڈیو شیئر ہو رہی تھی کہ یہ کوپن کورڈ نیو آگا چکا ہے اس کوپن کورڈ کو یہاں پر درج کریں اور اپنی ڈومین کو بائی کریں بلکل چیپ ریٹ کے اندر تو گو ڈیڈی نے اس کوپن کورڈ کے اپشن کو جائے وہاں سے ریموو کر دیا اب یہاں پر آپ دوستوں میں دکھا بھی دیتا ہوں سکرین کے اس سیٹ سے آپ کو نظر بھی آر ہوگا کہ گو ڈیڈی کے اندر جب ہم جاتے ہیں ڈومین بائی کرتے ہیں بائی کرنے کے بعد کنٹینیو پر کلک کرتے ہیں کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر اپشن آجاتا ہے کہ اپنی پرسنال ای میل وغیرہ یا اسکوٹی وغیرہ ہائی کریں لیکن ہم یہاں پر ہائی نہیں کرتے تھے نو نو کر دیتے تھے نو نو کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر اگلا اپشن آجاتا ہے کنٹینیو کے حوالے پر کہ یہاں پر اپنا جو ہے ڈومین جو بھی سیلیک کرنا چاہتے ہیں ایک دو تین وہ سیلیک کریں اور کوپن کوڈ دینے کے بعد پھر ہم نیکسٹ پر کلک کرتے تھے لیکن یہاں پر وہ اپشن ختم ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر روگا وہ اپشن بالکل ریمو کر دیا گیا ہے اب اس کا یہی حال ہے کہ سیلر سے رابطہ کریں سیلر سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سیلر سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ بائے کر سکتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ سیلر سے آپ کس سے بائے کرنا چاہتے ہیں میں آپ دوستوں کو ایک سیلر کا کانٹیکٹ نمبر دے دیتا ہوں فیس بوک کا لنک ہوگا ڈسکرپشن میں دے دوں گا ازاد ملک اس کا نام ہے اس کو جب آپ ڈومین بائے کرنے کے لئے جائیں گے تو اس کو بتا دینے کہ تیک ٹو امجد کے چینل کی جانب سے امجد خان نے بھیجا ہے تو وہ آپ کو چیپ ریٹ کے اندر اور جلد سے جلد بائے کر کے دے گا اگر کسی قسم کی کوئی بات کرتا ہے یا کوئی مطلب کے لیٹ کرتا ہے تو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے پھر میں آ جانوں تو اور وہ جارے گا یا میں آپ کو خود بائے کر کے دے دوں گا وہ ٹینچن ختم ہو جائے گی آپ کی کوشش کروں گا کہ یار آپ دوستوں کا یہ تمام جو مسئلے آ رہے ہیں میں ڈومین کے ریلیٹڈ وہ حل کر کے دوں گا اور گو ڈیڈی کے اندر یہ جو ایشیو چل رہا ہے اس سے بائے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دوستوں کو پاکستان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے ایک اچھی سی ویب سیٹ ڈھونڈ کے دوں جہاں سے آپ ایزیلی ڈومین کو بائے کر سکیں پاکستان کے اندر تو میں نے ایک ویب سیٹ ڈھونڈی ہے جہاں سے آپ جیز کیس کے ذریعے سے ایزی پیسے کے ذریعے سے آپ ڈومین ایزی طریقے سے بائے کر سکتے ہیں اب بات آ جاتی ہے انڈیا کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے آپ کے پاس کون کون سے سؤالیات وہاں پر موجود ہیں وہ اپنے کومنٹس میں مجھے بتا دینا ہے تاکہ اس سؤالیات کے مطابق آپ دوستوں کے ساتھ وہ ویب سیٹ میں شیئر کر سکوں جہاں پر آپ جا کے وہ چیزیں دینے کے بعد آپ کے پاس ڈومین ہوسٹنگ یہ تمام چیزیں بائے کر سکیں کیونکہ ہر کسی کے پاس نہ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے نہ ڈیویڈ کارڈ ہوتا ہے نہ ویزا کارڈ ہوتا ہے اسی وجہ سے سب سے یہ مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ بگنا رہا رہا ہوتا ہے اتنی ہائی لیول پر نہیں ہوتا یا اتنی اس کے بعد مالیات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ڈیویڈ کارڈ ویزا کارڈ بزنس کارڈ ایسی بڑے بڑے کارڈ بنوا کے رکھے اپنی جیب میں اور ان کے اندر کافی پیمنٹ رکھ کے رکھے تو یہی چیز ہے کہ آپ دوستوں کو یہ معلومات دینا بہت ضروری تھی جو آپ دوستوں کے لئے انتہائی امپورٹنڈ اور اہم تھی کہ گو ڈیڈی کے اندر کوپن کارڈ جو پہلے دیئے تھے وہ ورک اب نہیں کر رہے اور کافی دوست جو بھی ویڈیو دیکھتا تھا یہی کہہ دائی ہے کہ ہمارے پاس کوپن کارڈ ورک نہیں کر رہے میرے پاس تین آئے تھے کوپن کارڈ کچھ دن پہلے دو تین دن پہلے انڈیا کے حوالے سے میں نے اس لئے شیئر نہیں کیے کیونکر وہ کوپن کارڈ ورک ہی نہیں کر رہے کیونکر کوپن کارڈ کا جب اپشن ہی نہیں ہے تو وہ ورک کیسے کریں گے کوپن کارڈ تو بلکل ٹھیک تھاک تھے کوپن کارڈ ورکنگ بھی تھے لیکن گو ڈیڈی کے اندر جب وہ اپشن بھی ختم ہو چکے ہیں تو دینے کا کوئی فیدہ بھی نہیں تھا ویڈیو بنانے کا کوئی فیدہ بھی نہیں تھا اس کو میں نے اس لئے ویڈیو بھی نہیں شیئر کیا تو امید ہے کہ چھوٹی سی انفرمیشن اور معلومات اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو اپنے لائک لازمی کر دینا ہے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے کیونکر آپ دوستوں کے لئے یہ انتہائی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی تو اس ویڈیو کو اپنے لائک لازمی کرنا چینل کو بھی سسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ